موسیقی 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 جو ہے کچھ زیادہ ہے یا کم یا کہہ لیں یہ مشین کے یوز پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو آپ کمپونٹس آتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے اس کی ریپیرنڈ میڈینیس کاس کی لبریکیشن کاس اس کی فیول کاس ٹھیک ہے اس کے لیے اس کو اپریڈ کرنے کے لیے چلانے کے لیے لیبر کتنی انوال ہے ٹھیک ہے ان پہ جو لیبر کی جو کاسٹ آنی ہے یہ آپ کی کہہ لیں کہ یہ لیبر اور اپریٹر وغیرہ یہ آپ کی جو اپریشنل کاسٹ ہے اس کو چلانے کی یہ اس کے ہیڈ میں یہ کاسٹ آپ کی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو فیکٹرز ہیں یہ آپ کس مشین کے یوز پر جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اب اگر ہم بات کریں اس کا پہلا فیکٹر ہے ڈیپریسیشن کاسٹ ڈیپریسیشن کاسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب مطلب ہوتا ہے کہ لٹنا کم ہی آنا اس کی جو ہے اس میں وہ کتنا جو ہے وہ کم ہوا ہے اس کا کیا پرسیجر اس کا کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے کیپٹل کا مطلب آپ کی ٹوٹل انویسمنٹ سے کہ آپ کتنا انویس کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو انڈ اٹس ویلیو انٹل دا مشین مطلب یہ ٹوٹل اس کا مطلب ڈیپریسیشن کا ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو آپ کی مشین جو ہے یہ جب آپ اپنا لائف سپین پانچ سار اس کی لائف ہے جب یہ بلکل ختم ہو جائے گی ہے مطلب اس کا نیکس موڈل آ جائے گا ٹھیک ہے جب یہ اوڈیٹر ڈی آپس لیٹ ہو جائے گی تو تب جو ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے یہ کتنے میں بھگ سکے گی ہم کی تو اس کو کلگیٹ کرنے کے لیے آپ کی جو ہے وہ تین میتھڈ ہے اس کی موستی استعمال ہوتے ہیں سٹیٹ لائن میتھڈ ہے سام آف دا یہ میتھڈ ہے ایک لائننگ جو ہے بیلس میتھڈ ہے آپ کا ٹھیک ہے لیکن موستی جو ہے ہم سٹیٹ لائن میتھڈ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کا فارمولا ڈی اس اکل ٹو پی مائنس ایس اوور ایل ڈیوائیڈ بائی ایل اب اس پہ ڈی آپ کا جو ہے وہ ڈیپنسیشن کارس کو شو کر رہا ہے اب پی آپ کی جو ہے وہ آپ کی پرچیز ویلیو کہ آپ نے اس کو خریدنا کتنے میں وہ کتنے اس کی کوٹل ایکچن پرائیس کارس کی ہے کیا ٹھیک ہے اب ایس جو ہے یہ آپ کی سیلویج ویلیو ہے ٹھیک ہے اور ایل جو ہے وہ یوزفل لائف اینیل واپس پرائیس کی کوٹل لائف جو ہے جب آپ نے نہیں خریدی ہے تو آپ کو کیا کہتے ہیں کہ اینا اس کی لائف جو ہے وہ پونچ سال ہے وہ چھ سال ہے وہ اس کی جو آپ کی جو ایمپلیمنٹ جو ہے ٹیکل جو ہے مرے خاص سے اس کی فائیو ٹو سیمی ایز اور ایمپلیمنٹ جو ہے�� کیا ٹھیک ہے اس کی لائف جو ہوتھی ہے وہ ٹری ایز تک جو ہے وہ آپ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس میں آب کا جو ہے سیلویج ویلیو جو ہے وہ آپ کسی کہتے ہیں یہ وہ ویلیو آپ کی اس مشین کی جب اس کی مکمل ہو لیے گی اس کا فعل نمبر پانچ سال اس کی لائف ہے چے سال لائف ہے یا دو سال لائف ہے اس کے بعد اس کی پرائیس کیا ہو گیا اس کی ویلیو کیا ہو گیا اس کو آپ کی سیلویج ویلیو کہیں گے ورنamen بلا آپ نے ایک چیز جو ہے وہ آج جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جناب میں نے یہ دس ارپے کی خرید دی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ایک ایک سپائری ہے وہ ہے جی آفٹر ٹو منٹس ٹھیک ہے یا آفٹر ون یہ تو اب جب آپ اس کی ایک سپائری آگی چاہے وہ چیز ٹھیک ہے پراپر چل رہی ہے لیکن اس کا ایک سال کے اندر کو نیکس موڈل آ گیا یا اس کی جو ہے اس کو آپ نے استعمال کیا اب جو ہے وہ ایک سال بعد اس کی پرائز جو جو ہے وہ ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ پانچ روپے ہوگی ہے شیئر پہ ہوگی تو وہ آپ کی جو ہے وہ سیلویج ویلیو ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ it is the value of the machine when it has completed its life ٹھیک ہے تو یہ موسٹی جو ہے یہ آپ کی جو انیشل کاسٹ ہے اس کا یہ ٹین پرسنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی انیشل کاسٹ کا ٹین پرسنٹ ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے حفاظ ببالہ آپ نے جو ہے وہ سال بے کی چیز لی ہے تو یہ آپ اس کا ٹین پرسنٹ جو ہے وہ ٹین روپیز ہوگا تو یہ اس کو آپ ٹین پرسنٹ کے ساتھ سے اس میں ایڈ کرتے ہیں ڈیفرنٹ جو ہوتے ہیں یہ ویری کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ پی جو ماس بائی ٹو ملٹیپلائی بائی سمال آئی اب پی وہی پرچیز ویلیو ہے سیلویج ویلیو اب سمال آئی جو ہے یہ آپ کے انیوال انٹرس ریٹ کو ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے اگر آپ بینک سے لیتے ہیں تو یہ ہر بینک کا جو اپنا ہوتا ہے کوئی ٹین پرسنٹ پر دے رہا ہے کوئی ایڈ پرسنٹ پر دے رہا ہے کوئی ٹونٹی پرسنٹ پر دے رہا ہے مختلف کمپنیز بھی ہیں یہ ہر ایک کی اپنی جو پرسنٹیج ہوتی ہے اپنی وہ بیلیو ہوتی ہے تو یہ وہ یہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے وہ خریدی ہے وہ چیز اس پہ آپ کو ڈرس کتنا دینا پڑے گا کتنا آپ ایکسٹر پے کریں گے اس طرح انچورنس ہے یہ بھی فکس کاؤس میں آتا ہے آپ کا ٹھیک ہے تو یہ انچورنس آپ کرواتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی انسٹرن کنڈیشن ہو جائے یا کوئی ایکسیڈینٹل کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ جو ہے آپ کو اس میں ہیلپوٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے تو بڑا ہیستہ ہیستہ جی دینے ہوتے ہیں ان کو اور وہ پھر آپ کو کٹھے ہی جو ہے وہ اس کی وہ پے کر دیتے ہیں کوئی میس ہے اللہ نہ کرے ہو جائے تو یہ موسٹی جو ہے اس کو آپ کا جو کرتے ہیں یہ آپ کی نیچل انویسمنٹ کا جو ہے وہ ٹو پرسنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ آپ کی انشورنس کی جو ہے وہ آپ کریں گے انویسمنٹ کو ٹو پرسنٹ سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کے پاس اس کی انشورنس کی ویلیو آجے گی انشورنس کی پہ کتنا خرچہ آئے گا آپ کا کتنی اس کی انشورنس ہوگی اسی طرح ہاؤزنگ ہاؤزنگ میند کے شیلٹر یا گیریج جو ہے جہاں پہ آپ اس مشین کو یا جہاں ایمپلیمنٹ کو یا ٹیکٹر کو یا گاڑی کو جہاں پہ آپ نے رکھنا ہے تاکہ اس پہ یہ دوب چھاؤں میں گرمی سربی بارے سے آپ وہ برس سے اس کو بچا سکیں تو یہ جو ہے وہ موسٹی اس کی جو ہے وہ کہتا ہے اس کی جو انشورنس کا یہ ایک سے دو پرسنٹ کے ان بٹوین جو ہے یہ آپ ویری کرتا ہے ٹھیک ہے ایک سے اس کی جو ٹوٹل کارس اس کی جو انشورنسمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ایک ون ٹو ٹو پرسنٹ کے ان ٹو ٹوین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے ہمارے پاس نیکس جو ٹیکسیز ہیں ٹیکس جو ہے یہ تو آپ کا سٹیٹ کا جو سٹینڈرڈ انہیں ہوتا رکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پر یہ جو ہے وہ کتنا ٹیکس پے کرنا ہے یہ موسٹی 1.5 پرسنٹ آفدہ پرچیز پرائز جو ہے یہ پر یئر کے حساب سے جو ہے یہ آپ کرتے ہیں اب نیکس ہے ہمارے پاس تو ویریبل کاس تھی یہ کہ جو آپ کی یوز پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں اس میں آپ کا سب سے پہلا فیکٹر ہے رپیر اینڈ میٹینیس کاؤس ٹھیک ہے اب جیسے جیسے جو ہے دیکھیں آپ کی جو ہے اس کی لائف بڑھتی جاتی ہے اس کا استعمال آپ کا بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے جو ہے اس کا جو اس کی جو لائف اس کے اندر جو اس کی مینٹینیس کاؤس وہ بڑھتی جاتی ہے ٹھیک ہے ویر انٹائر پاس جو ہے وہ آپ کو چینج کرنے پڑتے ہیں وہ اس لیے ہمارے ہیں کیونکہ ڈیویلپنگ کنٹری کی اندر پر مینٹینیس سکیجول کو فالو نہیں کیا جاتا اس لیے یہاں پہ جو ہے اس کی کاؤس جو ہے وہ ریپیر انٹینیس کی زیادہ ہے on the other and اگر ہم ڈیویلپ کنٹری سے compare کریں تو وہاں پہ کم ہے کیونکہ وہ روڑین وائز جو ہے اس کا جو مینٹینیس سکیجول جو ہے جب اس کا جو منفیکٹرہ جو دیا ہوئا تو وہ اس کو وہ فالو کرتے ہیں تو اس سے ان کی یہ ریپیر انٹینیس کاؤس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو یہ موسٹی جو ہے یہ ٹیکٹر کے کیس میں آپ ایٹی پرسنٹ آف دینیشن کاس لیتے ہیں اور اگر کوئی ایمپلیمنٹ اگر آپ کا ہے کوئی بھی جو ہے آپ کا ایمپلیمنٹ اس کے کیس میں جو ہے یہ آپ ایٹی پرسنٹ جو ہے آف دینیشن کاس آپ جو ہے یہ رپیر انڈ میٹیننس آپ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح فیول اور لبریکیشن کاس جو ہے یہ ٹوٹلی آپ کی اس مشین کے جو ہے وہ سائز پہ اس کی استعمال پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو کتنی دیر چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا انجن کا سائز کیا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیز یہ فیول اور لبریکیشن جو ہے یہ اس کے بعد لیکن اگر آپ کا استعمال کم ہے تو ڈیفنیٹلی آپ کا جو لبریکیشن پروسس ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ دو ماہ بعد اس کا آئل چینگ کریں دین ماہ کے بعد کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اون دا آدھر ہینڈ ایک ٹیکٹر جو ہے وہ ڈیلی جو ہے وہ دس سے بارہ گھنٹے چال رہا ہے تو اس کا جو ہے وہ آرز جو ہے وہ آفٹر فیفٹین ڈیز جو ہے اس کو آپ کو لبریکیشن جو ہے وہ دوبارہ کرنی پاڑ جائے گی تو یہ فیول اور لبریکیشن جو ہے یہ آپ کے اس کے سائز پہ اور اس کے استعمال کے ساتھ سے یہ جو ہے یہ ویری کرتی ہے جب آپ جس پرپس کے لئے خریدنے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مشینری جو ہے یہ اتنی دیر چلے گی آرلی اتنے دن مطلب فانمپل آرلی اگر آپ پیل کر رہے ہیں کوئی چیز تو آپ ون ڈے ویل بی اکول ٹو ڈا ایٹ آرز ٹھیک ہے تو جو ہمارا سیڈرڈ ہے کہ ایک دن کے اندر جو ہے وہ آٹھ جو ہے وہ ایٹ ورکنگ آرز جو ہوتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اس کو پیل کر لے گی اسی طرح اپریٹرین لیبر کارس یہ آپ کی اپریشنل کارس کے اندر آتی ہیں کہ آپ کوئی بھی جو مشینری جو ہے آپ کو لے رہے ہیں اس کو چلانے کے لئے ڈیفنیٹلی آپ کو منیمم ایک ہے پر یہاں ایک اپریٹر چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی جو ہے یہ آپ جب آپ اس کا ٹوٹل کارس یہ اس موجیک کی کلکل کر رہے ہیں یہ بھی آپ اس کے اندر ڈالیں آرلی بیسی جو ہے آپ اس کا کلکل کر لیں کہ پر آر جو ہے وہ آپ اس نے اپریٹر یا اس اپریٹر کو کیا پی کرنا ہے ٹھیک ہے فانمپل اگر آپ کہتے ہیں کہ سکس انڈرڈ جو ہے وہ آپ کا پر ڈی جو ہے وہ آپ کا یہ چل رہا ہے ویج چل رہی ہے ایک دن کی دیٹر سمین کا سکس انڈرڈ کو جب آپ آرلی پہ کرنے کے لئے اب ایک دن کی اندر ورکنگ آر کتنے ہیں ایٹ آر ہے اب جب سکس انڈرڈی ہیں سیون انڈرڈ جو بھی چل رہا ہوتا ہے آپ اس کو ایٹ پہ ڈیوائیڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس اس کی آرلی جو ہے وہ ویجز آ جائیں گے کہ اس کو پر آر جو ہے اس کی جو ترخواہ جو ہے جو آپ اس کو پی کرنا ہے اس کی خواست جو ہے ہے وہ وہ کیا ہوگی تو اس کو جو ہے یہ آپ کا جو آج کا جو لیکچر تھا